جموکشمیر سرکار کا ایک سرکولر جس سرکولر میں جموکشمیر کی سرکار نے کہا کہ تمام طرح کی جو سٹیٹ لینڈ پر انکروچمنٹس ہیں وہ سب ہٹائی جائیں گی اور اس میں انہوں نے کہا کہ روشنی اور کچرائی والی جو زمینیں ہیں ان پر سے بھی انکروچمنٹس کو ہٹائی جائے گا اس کے بعد زبردست بوال ہے الگ الگ راجنتک دلوں کا اپنا اپنا اس پر ویچار ہے اور لگ بگ سبھی راجنتک دل جو ہیں سرکار کو آڑے ہاتھ ہوں لے رہے ہیں ہٹانی ہیں تو طاقتور لوگوں سے شروعات کی جانی چاہیے وہی پر جو لوگ قانون کے جانکار ہیں وکیل ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اگر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی وعدہ کیا ہے اس وعدے سے اب سرکار کیسے مکر سکتی ہے یہ آرڈر صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے نکالا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے اور بھارت جنتہ پارٹی کا اس کو لے کر کیا رکھ ہے میرے ساتھ بھارت جنتہ پارٹی کے مکھے پروکتہ اور ایک ورشت وکیل سینیر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی ہیں سیٹھ سا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کا سرکلر آیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کانونی طور پر اس سرکلر کی پوزیشن کیا ہے دیکھیں اس سرکلر کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کٹیگریز آف انکروچمنٹس آہ کون کون سی ہیں اور کس کو یہ ہٹ کرتا ہے آہ ایک تو آپ انکروچمنٹس کو دو براڈر کٹیگریز میں ڈالیے ایک تو وہ انکروچرز جو کی روشنی کا جن کو بینیفٹ مل گیا تھا لیکن بعد میں کیونکہ ایکٹ ختم ہو گیا اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو یہ کہا گیا کہ سبھی جو جو ریگلریزیشن تھی وہ اللیکل تھی تو وہ انکروچرز کی کٹیگری میں آگئے مطلب ان کا پوزیشن جو ہے وہ اللیکل ہو گیا you can't say them انکروچرز as such لیکن ان کا پوزیشن جو ہے وہ illegal ہو گیا تو one is the category of those persons کی جو روشنی کے بینیفیشری ہیں اس کیٹیگری میں بھی دو قسم کے جو ہے وہ جس کو ہم گروپ میں ڈال سکتے ہیں ایک تو وہ گروپ ہے جن کو کی کوئی لیز تھی پہلے جو لیسیز تھے لیکن بعد میں انہوں نے روشنی میں جو ہے وہ اپلائی کر کے ریکلوریز کروا دیا اور دوسرے کیسیز ہیں جو نان لیسیز تھے جن کے پاس انکروسٹ جگہ تھی گورنمنٹ کی لیکن انہوں نے اپلائی کیا اور روشنی کی ترجم کی انکروچمنٹ ہوگی these are two subgroups after روشنی کیٹیگری پھر ایک دوسری کیٹیگری ہے جو کی نان روشنی کیٹیگری کے ہیں جو illegal possession میں ہیں جن کو انکروچر سب کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جگہ جو ہے وہ سرکاری ہے لیکن انہوں نے روشنی میں اپلائی نہیں کیا ان کو روشنی میں regularization نہیں ہوئی اب اس کو بھی آپ دو کیٹیگریز میں ڈالو گے ایک تو وہ جن کی کی انکروچمنٹ جو ہے وہ recorded ہے مطلب revenue record میں یہ entered ہے کہ یہ لوگ قبضہ میں ہیں کون کون سے سال سے اور دوسری کیٹیگری ہوگی کہ جو non recorded ہے مطلب جن کا ناجائز قبضہ موقع پر ضرور ہے لیکن وہ کہیں پہ recorded نہیں ہے کہ ان کا ناجائز قبضہ ہے so broadly we we have to look into this کہ یہ چار جو categories ہیں دو groups اور جس میں چار categories بن گئی ان کے بارے میں government کا circular جو ہے وہ کیسے deal کرتا ہے آہ problem یہ ہوئی کہ جیسے یہ circular issue ہوا تو circular آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو experts ہیں وہ بھی active ہو گئے تو ہر بندے کی اپنی opinion جو ہے وہ experts جو ہیں انہوں نے زیادہ confusion کر دیا کہ یہ آہ circular کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک تو court میں جو supreme court میں case گیا اور جس میں government نے statement دی وہ that was category one category one کا مطلب ہے کہ وہ روشنی act کے beneficiaries جو روشنی act میں regularize ہونے سے پہلے لیسیز تھے وہ لیسیز regularized لیسیز کے cases تھے جن کی روشنی بھی ختم ہوئی benefit بھی ختم ہوا اور ان کی lease جو پہلے exist کرتی تھی یا جو expire ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی ایک question mark آ گیا ہے they went to the supreme court supreme court میں government کی side سے commitment ہوئی کہ ہم ان کے against کوئی action نہیں کریں گے so that is one category we we take it out جو leases والے ہیں expired leases ہوں گی currency میں leases ہوں گی جن کو regularization روشنی میں ملیں let me make it very clear یہ circular ان کو hit نہیں کرتا ہے so جو لیسیز تھے زمین کے لیسیز تھے ان کے لیے یہ circular نہیں hit کرتا ہے this is my understanding and this is my information also which i have got they will not be affected so the government is not going against its statement which is given in the supreme court that is one part of it number two کی یہ circular نرکانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا تھی اگر pending ہی ہے matter supreme court میں بھی روشنی کا matter بھی تو pending ہے high court میں ہے تو ضرورت کیا ہے اصل میں ہوا یہ کہ ایک دوسری litigation میں high court نے خود direction دے دی کہ جتنی encroachment سے ان کو remove کیا جائے تو تو آپ نے آپ کے program میں بھی آ گیا so this odd circular is an implementation of that judgment of the high court اب جو باقی والی تین categories رہے گی ایک تو وہ جو روشنی میں regularize ہو گئے non-lessies لیکن بعد میں جن کی جو ہے وہ regularization cancel ہوئی ہے ان کے بارے میں میری اپنی ذاتی opinion یہ ہے and that is what i understand شاید government کے circular کی بھی منشاہ وحی ہوگی کہ ان کے against action جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے حالانکہ ان کے cases جو ہیں subjudicing court میں تو government کو جو ہے اس میں پرہیز کرنا چاہیے تھا جب تک کہ court سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے کیونکہ government خود بھی review میں گئی ہے چاہے وہ کسی دوسرے context میں گئی ہے against the same judgment روشنی والی تو ان کو اس judgment کے review ہونے تک کا wait کرنا چاہیے because the government itself is a party to the to the review petition as petitioner جو دوسری regularized encroachments روشنی والی ہیں اس کا جس کا review pending ہے میرے خیال میں government کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ابھی action جو ہے وہ روک دینی چاہیے اور جب تک فیصلہ high court سے نہیں آتا اس کے اوپر کوئی action نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر اس circular کو بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی والی encroachments والے cases اس کے بارے میں government نے کہا کہ اس کے اوپر action کیجئے what will be the action کیا یہ ہوگا کہ کوئی bulldozer لے کے جائے گا اور ان جگہوں کو خالی کروا دے گا کیا police action ہوگی اور police جا کے کسی سے زبرزرزی قبضہ لے لگی نہیں ایسا نہیں ہوگا ان کے against اگر اپنے action بھی کرنی ہے تو ان کے case میں action یہ ہوگی کہ ان کو notice issue کیا جائے گا کی آپ کا قبضہ جو ہے وہ نجائز ہو گیا ہے high court کی judgment آنے کے بعد تو you give the reason why you should not be affected ان کے خلاف جو ہے وہ action public premises act میں بھی ہو سکتی ہے تو اگر notice public premises act میں estate officer کسی کو دیتا بھی ہے تو اس کے بس right ہے اس کا reply کرنے کا satisfied نہیں ہوتے you can go in appeal before the district magistrate اور اسی طرح forums جو ہیں وہ آگے چلنا شروع ہوجاتے ہیں لگ بگ یہی position جو ہے وہ category three کی بھی ہے ہم کہ وہ cases ان encroachers کے جن کا کی recorded position ہے recorded چاہے وہ illegal position لیکن پجاس ساٹھ سال کے position دس سال بھی ہو ہم ان کے case میں بھی you can't go and barge in their places and say that you evict it you evict yourself ان کے cases میں بھی آپ کو ان کو eviction کے notices ہی دینے ہیں آپ ان کے legal rights ہیں اگر وہ اپنے legal rights کو establish کر لیتے ہیں تو ان کو نکالا نہیں جا سکتا ہے تو ان کے cases میں بھی میرا اپنا view یہ ہے کہ you can take action against them only to the extent of issuing notices of eviction to them leaving aside their legal rights وہ اس notice کے اگنس جو ہے authority کے پاس statutory authority کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد courts میں جاتے ہیں وہ rights جو ہیں وہ alive رہیں گے لیکن problem آتی ہے category four کی category four جن کا کی possession کہیں پہ recorded نہیں ہے کوئی revenue میں کسی کی entry نہیں ہے کہ ان کا illegal قبضہ بھی ہے قبضہ نظائز بھی کہیں پہ لکھا نہیں ہے so that means کی وہ cases ان لوگوں کے ہیں جو کی ہو سکتا ہے کہ freshly جس نے نجائز قبضہ کیا اگر کیا ہوتا پہلے تو record ہوتا زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس category میں فعل کر رہے ہیں تو جن کا recorded قبضہ نہیں ہے نجائز بھی revenue record میں ان کے لیے جو ہے وہ protection لاکی available نہیں ہوگی you don't have to issue notices to them eviction کرنے کے لیے ان سے آپ eviction کروا سکتے ہو they are not protected unless they go to the court and some court protects them to broadly یہ چار categories میں اس طرح سے جو ہے وہ action ہو سکتی ہے لیکن اس میں difficulty یہ آئی کہ circular میں دو چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے خلطی ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی ایک تو circular کو جو ہے وہ پہلے clarify کرنا چاہیے تھا کہ lessees کے cases کو ہم effect نہیں کر رہے اور ابھی تک government کے side سے جو ہے یہ آ جانی چاہیے تھی communication لیکن government کا چپ رہنا یا government کے side سے non clarification جو ہے that is adding to the confusion اور lower authorities جو ہیں وہ جو ground کے اوپر implement کرنے والی ہیں they are also انہیں utter state of confusion کی ہم کو کس سے encroachment ختم کروانی ہے اور what is the encroachment whether extended lease expired lease is an encroachment or it is not so اگر government اس کو clarify کر دے کہ جو government statement پہ ہے سپریم کورٹ میں کی لیسیز کے cases کو ہم differently treat کریں گے ان کی against فلال action نہیں ہوگی جب تک فیصلے نہیں ہوتے تو اس سے ایک کافی حد تک کچھ کچھ لوگ جو ہیں میں بھی یہ major chunk کا fit وہ وہ جو ہے وہ ابھی فلال جو ہے وہ رک جائیں گے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ government کے side سے یہ clarification بھی ابھی آ جانی چاہیے کہ encroachment کے cases کے اوپر چاہے جن کی recorded encroachment ہیں یا وہ encroachment جو ریگلوریز ہونے کے بعد جو ہے ڈی ریگلوریز ہوگی because of the impact of the taking away of the روشنی ایکٹ and the judgment of the high court ان cases میں government کے side سے clarification یہ آ جانی چاہیے کہ we are taking the legal recourse ہم کہ ان کی encroachment remove کرنے کے لیے جو قانونی پروادان ہے اس کو فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے لوگوں میں confusion یہ ہے کہ شاید government کی منشاہ ہی سرکلر سے یہ ہے کہ ہم قانونی طور کے اوپر action نہیں لیں گے ہم ground کے اوپر action لیں گے without following the due courts of law that should be clarified by the government category four میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ government کو روکا نہیں جا سکتا ہے قانونی طور کے اوپر unless there is some order from some court saying that despite the fact that the person is not recorded as an encroachor or in possession of the property اس کو protection دینی ہے یہ broadly یہ ہے یہ سارا مسئلہ یہ ہے تو اگر اس circle کو دھیان سے پڑے اور اس کے جو attending جو correspondence ہے within the government also تو اس سے clarification جو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں لگ بگ جو ہے اس طرح کی clarification ہے لیکن remissness جو ہے وہ government کی side سے بھی ہے چاہے وہ منشاہ نہیں ہو لیکن جو لوگوں کے بیچ میں جو ایک view چلا گیا اس سے اتنا confusion ہے اور what is adding to that confusion is اگر government کی side سے یہ آتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ effect نہیں ہوتے کم لوگ جو ہے effect ہوتے we don't have to create categories of the people کہ کس کو آپ یہ clarify کریے کہ جس issue کے اوپر آپ نے circular نکالا ہے اس circular نکالنے کے بیچھے آپ کی intention کیا ہے منشاہ کیا ہے یہ public کو بتانا ضروری ہے آپ کی internal correspondence میں اگر آپ clarify بھی کرتے ہو اسے public میں confusion جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا دوسری as a political party else say بھارتی جنتہ party also looks to this situation very seriously ہمارا یہ view ہے کہ جہاں پہ جنتہ کے حق ہیں جو قانون مانتا ہے تو ان ان ادھیکاروں کا حنن نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس قانونی طور کے اوپر ادھیکار نہیں ہے اور اس کے اخلاف action ہونی ہے کسی high court کی judgment کی وجہ سے یا قانونی پروادان کی وجہ سے تو اس میں کوئی government کو روکے گا نہیں اگر high court کہتی ہے government کو کہ آپ encroachments کو دور کر دیجئے تو government کو encroachments کو دور کرنا ہے لیکن کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک وہ تو جاننے کی بات تو وہ ہے کہ encroachments دور کیسے کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھارتی جانتہ پارٹی کا بھی یہ view ہے کہ آپ قانونی طور کے اوپر اپنی action کیجئے قانون سے آگے جا کے کسی کے اوپر کاروائی نہیں ہونی چاہیے اگر قانونی طور پر کسی کا حق نہیں بنتا ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی is not protecting them لیکن اگر قانونی طور کے اوپر کسی کا حق بنتا ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی بہت سجگ ہے we are very conscious and active on that کہ ان rights کا جو ہے وہ honor جو ہے وہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کی action جو ہے that should be in furtherance of the law جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ کا action in furtherance of law ہونا چاہیے سیٹی صاحب یہ بھی آپ سے understand کرنا چاہیں گے کہ یہ circular آیا جیسے آپ نے کہا کہ انٹی انکروچمنٹ کو لے کر پہلے ایک circular آیا تھا زمین پر اس وقت position یہ ہے کہ نائب تسلدار تسلدار کے لیول پر یا additional deputy commissioner کے لیول پر notices issue کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یا تو آپ خود ہی اس property کو dismantle کر دیجئے ورنہ ہم آئیں گے اور dismantle بھی کریں گے اور ہفتے کے بعد آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کو اس کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا کہ آپ نے dismantle خود کیوں نہیں کی وہ ساری cost بھی آپ کو بیر کرنی پڑے گی اب یہ کیا ان علاقوں میں جا رہا ہے جو border کے علاقے ہیں مثال پنچ میں ایسے circular ایسے orders issue کیے جا رہے ہیں رجوری میں کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے بدروہ میں issue ہوا ہے باقی جگہوں پر issue ہوا ہے کیا مطلب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سرکار جب بھی کوئی order نکالتی ہے کہ استحتی اتنی confusing اور ground level پر کام کرنے والے جو عدھکاری ہیں وہ فوراں اس کو اس لئے implement کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی بڑا political بوال جو ہے وہ جمہو کشمیر میں کھڑا ہو جائے تو یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے deputy commissioner سے پوچھا اس نے کہا جی میں نے تو ابھی تک کسی کو کہا نہیں نکالنے کے لیے لیکن ground پر انہیں circular نکالنے شروع کیے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ابھی اوپر سے order آئے نہیں deputy commissioner کہتا جی مجھے پتا نہیں لیکن تحصیل دار کہہ رہا ہے جی کہ خالی کرو لیکن اس میں confusion یہ ہوا کہ circular کی wording ایسے تھی اسے لگا یہ executing جو officers ہوتے ہیں ground executing officers ہوتے ہیں ان کو لگا کہ اگر ہم نے کوئی action نہیں کیا تو something can be done against us administratively حالات ایسے نہیں ہیں اس circular میں جو یہ لگ دیا گیا کہ یہ 31 طریق تک ہو جانا چاہیے اور encroachment remove ہونی چاہیے how it is possible کوئی government کوئی government کا official یہ time fix نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ time fix کر دیتے ہو کہ اس period تک جو ہے encroachment خالی کروا کہ ہمارے کو دے دو تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے قانونی right کو ختم کر دیا جہاں تک notices دینے کی بات ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے categorize کیا اگر تو وہ category four کے آدمی ہیں کہ جن کا قبضہ نجائز ہے اور کہیں پہ recorded نہیں ہیں that means کی نیا قبضہ نجائز اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پہ action لینا جو ہے وہ ضروری بھی ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میرے یہاں پہ سرکاری جگہ اگر سپوز میرے گھر کے پاس ہے اور میں اس پہ آج رات کو جا کے قبضہ کر لیتا ہوں and then I wait the government کی government میرے اوپر جو ہے وہ public premises act کا notice نکالے گی اور پھر میں اس کے against appeal فائل کروں گا تب تک میں وہاں پہ قبضے میں کئی سالوں تک بیٹھا رہوں گا وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر کوئی government کی جگہ کے اوپر نجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے تو government کا حق ہے اس کو روکنے کا لیکن اگر کسی نے قبضہ نجائز کیا ہے بیس سال تیس سال چالیس سال سے وہاں پہ ہے اگر نجائز بھی ہے قبضہ اور گورنمنٹ کے ریونیو ریکارڈ میں اس کی انٹریز بھی ہیں اور ریونیو ریکارڈ میں انٹریز ہونے کا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا سیس دیتا ہے تو اس کیس میں اس کے خلاف ایکشن جو ہے اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ رات کو جا کے اسے خالی کروا سکتے ہو because over a period of time he has remained there to your knowledge and if the government wants to get the encroachment or illegal possession recovered from him then اس میں قانون کا ایک پروادان ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے یا تو آپ ان کی جو انٹریز ریونیو ریکارڈ میں ہوئی ہیں ان کو کینسل کرنے کے لیے درخواست دیجئے کمپیڈنٹ تھارٹی کو کنٹیس کر لیجئے یا پبلک پرمیسز ایکٹ میں چلے جائیے اور پھر اس میں جسٹیفائی کریے کہ پبلک پرمیسز ایکٹ میں جو ہے وہ ایکشن آپ کیوں ہو رہی ہے چالیس سال پہلے کیوں نہیں ہو گئی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو کلیر کر دیا کہ گورنمنٹ کی سائٹ سے اس پہ کلیریفکیشن جو ہے وہ آ جانی چاہیے تھی مجھے لگتا ہے آپ کے مادیم سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا concern authorities جو گورنمنٹ کی ہیں ریونیو سیکٹری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سنگیان لے سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایکشنز جو ہیں جو آپ پروپوز کر رہے ہو whom it is heading and whom it is not hitting دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لور آفیسرز کو کہیے کہ وہ جو جو implement کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان کی implementation جو ہے اس intention کو فردر کرنے کے لیے ہونی چاہیے جو authority نے order pass کیا ہے یہ بھی کلیریفائی ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن صرف اس محدود تک لے رہی ہے جہاں تک high court نے اس کو direction pass کی ہے اس حدود کے آگے جو ہے وہ government کی directions نہیں ہیں اس کے اوپر clarification جو ہے وہ ہونی چاہیے مجھے سیڈ سیب ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ سرکار review petition لے کر گئی ہے ادھر ایک معاملے میں سپریم کورٹ میں وعدہ کیا ہے کیا review petition لے کر جو سرکار گئی ہے کیا contempt کا معاملہ سپریم کورٹ میں بن سکتا ہے اگر حکومت سیدھا اس معاملے میں action لینا شروع کرتی ہے contempt اس میں کہیں نہیں بنتا نہیں دیکھیں ایسا یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ میں commitment ہے government کی سائٹ سے کہ ہم لیسیز کے case میں جو ہے ان کے اوپر کوئی action نہیں لیں گے and if they start taking action against لیسیز تو لیسیز جو ہیں یہ بھی آپ نے clear کیا کہ یہ صرف لیسیز کے معاملے میں ہے یہ باقی لوگ جو ہیں ان کے معاملے میں سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا نہیں دیکھیں اس میں سپریم کورٹ میں جو petition pending ہوئی تھی وہ دو تین cases میں ہوئی تھی اس میں وہ cases تھے جو لیسیز کے تھے جن کی لیسیز تھی پہلے اور بعد میں جو ہے انہوں نے regularize کروایا میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے cases میں تو اگر government action لیتی ہے تو that will be condemned دوسرے cases جو جو روشنی کے cases ہیں جو non-laces کے regularized cases تھے جو بعد میں cancel ہو گئے ان کے case میں بھی government کو action نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ review pending ہے جس review میں یہ سارے کا سارا مسئلہ دیکھا جا رہا ہے لیکن سیڈ سیب یہ ہی آپ کو روک کر آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا آپ نے cancel ضرور کیے لیکن آپ چلے گئے review میں جب آپ review میں چلے گئے تو جو جتنی بھی کاروائی روشنی قانون کے تحت ہوئی ہے کیا اس کو آج کے دن میں cancel قانونی طور پر مانا جا سکتا ہے کیونکہ حکومت تو review میں گئی ہے نہیں دیکھیں government نے یہ نہیں کہا کہ cancellation غلط ہے review میں بھی جو government گئی ہے وہ limited extent تک review ہے کہ اس میں انہوں نے دو تین issues کے اوپر ہی بات کی ہے تو cancellation جو روشنی کی regularization کی ہوئی تھی وہ judgment کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے وہ because the act was taken back تو اس کا impact تھا government کے حساب سے جو ہے اس کا impact different تھا لیکن high court نے اس کو different interpret کیا تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ review میں government گئی ہے چاہے وہ limited extent تک ہے لیکن اسی میں اسی petition کے ساتھ attached petition جو ہے اس میں سارے کی ساری judgment جو ہے وہ review پہ ہے تو government کو جب تک وہ review نہیں ہو جاتا کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ روشنی کے جو cases ہیں ان کو ابھی on hold کر دیجئے so far as a circular is concerned اور non-roشنی کے cases کے اوپر یہ circular اس طرح اپلائی ہو سکتا ہے کہ جن کا recorded position ہے over a period of time ان کی against top action جو ہے وہ لے سکتے ہو under public promises act یا revenue laws also cancellation of ان کی entries وغیرہ کرنے کے لیے اور جو دوسری category ہے جس میں ان جن کا recorded position کہیں نہیں ہے probably the government can take action against them جیسے آپ نے کہا سرکار action لے سکتی ہے اب ایک اور چیز آپ سے understand کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ طاقتور لوگوں سے شروعات کریں آپ ان کے اوپر پہلے کاروائی کریں پھر آپ کمزور لوگوں کے اوپر آئیں تو جب ہم طاقتور لوگوں کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس recorded position تھا جن لوگوں نے بعد میں کروڑوں روپیہ دیا اور اپنے position کو legalize کروایا اب آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف شروع ہو جائیے کیا حکومت کے لیے کوئی window ہے جس window میں حکومت واقعی کر سکتی ہے دیکھیں window تو ابھی میں نے آج سے آپ کو ارز کیا کہ دو windows ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن کا recorded position نہیں ہے you can take image detection against them number two جن کا recorded position ہے چاہے وہ روشنی میں regularize ہونے کے بعد deregularize ہوئے یا جن کا recorded position ہے لیکن انہوں نے روشنی میں apply نہیں کیا کیونکہ آج کے دن میں دونوں کی position same ہے تو ان کے case میں government action ضرور لے سکتی ہے لیکن that action will be by issuing notices against them notices of action تو اس کے بعد ان کے legal rights جو ہیں وہ رہیں گے مجھے یہ آپ کی بات جو ہے یہ اور جنتہ میں سے جو آواز نکلتے ہیں یہ appeal بھی کرتی ہے کہ اگر آپ نے action لینی ہے even in those cases جس میں کی انکروچرز روشنی میں regularize ہونے کے بعد deregularize جو ہوئے اور یا نان روشنی والے جو ہے جن کا position کافی دیر سے ہے تو اس میں اگر آپ نے action لینی ہے تو اس میں لحاظ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ جو غریب ہے انکروچر ہے اس کے اوپر action ہو رہی ہے اور جو امیر ہے اور انفرنشل ہے اس کے پر نہیں ہو government کو اگر action لینی ہے تو وہ ایک ہی time پہ ایک ہی طرز پہ جو ہے وہ action ہونی چاہیے it is not that government کی جمہوں میں action نہیں ہوگی سرنگر میں action نہیں ہوگی لیکن far-flung areas میں جو ہے وہ action ہو جائے وہ غلط message دیتا ہے government کی intention چاہے ٹھیک ہو لیکن message ایک ضرور غلط چلا جاتا ہے کہ جو انفرنشل لوگ ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ action نہیں ہو رہی جو نان انفرنشل لوگ ہیں ان کو پہلے target کیا جا رہا ہے to that extent i agree with what the people are saying even if یہ categorize جو ہونے بھی ہیں cases کو which i think is what is the intent of the circular though it is not clarified اس میں بھی uniformity جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے آخر مسیٹسہ مجھے یہ بتائیے کہ جمہوں میں بھی بہت ساری illegal colonies regularize ہوئیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بھٹنڈی جو ہے municipal corporation کا حصہ بنے گا جبکہ بار بار یہ الزام بھاج اپا ہی لگاتی تھی کہ جناب یہ تو سارے کا سارا illegal ہے forest land کے اوپر لوگوں نے وہاں پر مقام بنائے ہوئے لیکن بعد میں آپ ہی کی سرکار میں وہ municipal ward بن گیا اس کے بعد اسی طریقے سے ڈلی کی بات کریں illegal colonies regularize بعض آپ تک کیندر سرکار نے کی وہاں کی جو کیندر شاسد پردیش کی سرکار انہیں نہیں کی تو آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو extent ہے روشنی کا state land کا جو extent ہے 20 لاکھ کنال کے قریب قریب زمین جو ہے وہ لوگوں کے پاس اس کے پر لوگوں کے ناجائز قبضیں ہیں سرکار کو بھی وہ زمین چاہیے تو آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جس راستے سے وہ بڑا مغرمت جو ہے اس کو آپ باہر نکالیں ان میں سے ان کے خلاف کاروائی کریں اور جو لوگ ان زمینوں کے اوپر ایک ایک مکان بنا کر یا ایک ایک دکان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کم سے کم جو قبضیں ہیں ان کو آپ جو ہے مالکانہ حقوق دیں ان سے جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لے لیں تاکہ یہ بڑا مسئلہ بننے کی بجائے جو ہے اس کو چھوٹی لیور پر حل کیا جائے کیونکہ معاملہ تو اصل میں سرکار اگر آپ جو ججمنٹ کوٹ کی آئی ہے یا جو کوٹ میں پی آئیل بھی گئی تھی اس میں معاملہ بھی یہی تھا کہ جناب وہ بڑے اور طاقتور لوگ پولیس والے پولیٹیشن جن کے پاس کنالوں کے کنال زمین ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی تھی دیکھیں روشنی کے اوپر سکیم بنا کیا روشنی کی جب سکیم کنسیو کی گئی تو اس کا مقصد کچھ اور تھا جن کے پاس سرکاری جگہ کے نجائز قبضے تھے یہ سوچا گیا کہ ان سے اگر جگہ کے قبضے جو واپس لینے شروع کریں گے تو بڑا مشکل سٹھی ڈیس سا پروسس ہوتا ہے جس میں کئی ڈیکیٹس لگ جاتے ہیں تو گورنمنٹ تھارٹ کہ جن کے پاس نجائز قبضے ہیں ان کو ریگلریزیشن کا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے کہ جگہ انہیں کو دے دی جائے اور ان سے اس کے بطلے میں پیسہ لیا جائے اس میں دو تین جو ہے وہ پرابلم ہوگی ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ریٹ فکس کیا جگہ کا وہ کافی کم تھا مارکٹ ویلیو کے حساب سے جو ہے مارکٹ ویلیو وز نیور کنسیڈرڈ تو ایک تو ریٹ کافی کم تھا اور اس کے اوپر جو کنسیشنس دی گئی کہ کسی کو پچیس پرسن پچاس پرسن ڈیپینڈنی کا پان کی آپ کا پیمنٹ کرتے ہو تو گورنمنٹ کی پراپٹی جتنی اس کی ویلیویشن تھی شاید اس کا دس پرسن بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو واپس نہیں ملا یا مل سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ روشنی ایکٹ کنسیف کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ گورنمنٹ کی زمین کے نجائز قبضہ میں تھے آنے پارٹیکلر ڈیٹ آر جو لیسیز وغیرہ تھے سرکاری جگہ کے لیسیز تھے لیکن اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں تو اس کے روشنی کا بینیفٹ ان لوگوں کو ملا جو یہاں تو اس دن قبضے میں نہیں تھے لیکن جنہوں نے مینیج کر کے پچھلی طریقوں سے اپنا قبضہ جو ہے بنا لیا اور نئی جو ہے وہ نجائز قبضے جن کو بینیفٹ ملا نہیں چاہیے تھا لیکن ان کو بینیفٹ ملا دوسرا یہ کہ جتنے انفرنشل لوگ تھے جو پرائم پراپرٹیز تھی انہوں نے بھی اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے ریگلوڈائز کروائی جو کی مقصد نہیں تھا روشنی ایکٹ کا لیکن اب اینی گارمنٹ ٹک دی ڈیسیزن کی روشنی ایکٹ کو ہم ختم کریں گے اب گارمنٹ کے ختم کرنے کا اس ٹائم پہ کیا منشاہ تھی وہ ایک الگ پولیٹیکل کوششن ہے لیکن گارمنٹ کی اس ایکشن کے بعد جب ہائی کوٹ میں جو پرٹیشن اس ٹائم تک چل رہی تھی دیکھ کوٹ ٹک دی ویو کی یہ پوری لیکن ہم کو کوئی نہ کوئی راستہ بیچ کا نکال پڑے گا اب اگر کوٹ کی ججمنٹ کو اس سچ ایمپلیمنٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ وہ سارے بیگر ہوں گے اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو گورنمنٹ نے خود بٹھایا تھا جگہ پہ بارڈرز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ نے خود بٹھایا تھا ان کو مالکہ نہ حق نہیں دی لیکن خود بٹھایا ہوا ہے بڑے زیادہ آدمی وہ ہیں جن کو کی بینیفیٹ مل چاہیے لیکن بینیفیٹ نہیں مل رہا تھا تو روشنی روشنی کی وجہ سے ان کو بینیفیٹ ملا اب اس ایکٹ کے واپس ہونے کے بعد اور ہائی کوٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد جو اس کا وائی ڈر امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں جو دکھ رہا ہے اس سوسائٹی کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے یا عام آدمی کو اس کے امپیکٹ سے بچانے کے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی ڈیس آنیسٹ نہیں ہے یا جس نے ایکٹ کے آنے کے بعد اس کو بینیفیٹ دینے کے لیے ہمارے کو کوئی بیچ کا راستہ اکتیار کرنا پڑے گا اب اس بیچ کے راستے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی چھوٹی ہولڈنگز ہیں ایک پرٹیکلر سکیل کے اندر ان ہولڈنگز کے بندوں کو سیگریگیٹ کیا جائے اور جن کے پاس بڑے چنگ سف لینڈز ہیں ان کو ایک الگ سی کیٹیگری میں دیا جائے ریگلوریزیشن کے ریٹس زیادہ کی جا سکتے ہے اس سرکل ریٹ پر اس کو کیا بھی ہے تو ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا موقع تو ملنا چاہیے اب اگر آپ میرے خلاف ایکشن لیتے ہو تو مجھے سنوائی نہیں دیتے سنتے نہیں تو وہ انصاف نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی جو کی افکٹ ہو سکتا ہے اس ایکشن سے اس کو سنوائی سنوانا سنوائی تو اس کی ہونی چاہیے وہ موقع دینے کے لیے میرے حساب سے جتنی میری نالج ہے اس کے حساب سے گارمنٹ should think about creating special tribunal ایک روشنی tribunal یا whatever name you can give there should be one tribunal set کہ آپ اگر کسی کو notice دیتے ہو eviction کا اور اس tribunal کی فردر اپ ہائی کور میں رکھ دو اس میں کوئی پرابلم دککت نہیں ہے tribunal کو you can it can be headed by hi court judge also there is no problem retired high court judge also لیکن کچھ نا کچھ ہم کو legal remedy جو ہے legal راستہ جو دینا پڑھے گا number one number two administratively people have direct access to the persons who are running the government اور elected government کے لیے لوگوں کو ignore کرنا possible نہیں ہوتا لوگوں کی desires کو ان کی aspirations کو ignore کرنا possible نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ LG administration میں جو ہے ان کی desires کو دیکھا نہیں جا رہا لیکن LG administration میں لوگوں کی desires کو سمجھا جاتا ہے جو بیوروکریٹ سمجھ نہ چاہتا ہے تو ان کا access نہیں ہے لوگوں کا access نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا تو elected گورنمنٹ میں یہ فیصلہ ضرور آپ آج کے جب elected گورنمنٹ بنیں گی اس کے بعد دوبارہ ہم انٹریو کر سکتے ہیں اس کے پانچے مہینے کے بعد you will see that ki elected گورنمنٹ بننے کے بعد ایک effort ضرور ہوگی ki جو لوگ affected ہیں جو روشنی میں effect ہوگے ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ایک streamline کریں I won't say that ان کو آپ کو blanket protection دے دو یا روشنی کو دوبارہ کیسی اور فارم میں لے پیسے لے can take money from them there can be taking up the money from them there can be segregating them in different categories there can be some benefit to a particular category some benefit some and no benefit to other category or lesser benefit to some other category جس میں گورنمنٹ کا نقصان بھی نہیں ہو اور لوگوں کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہو because see after regularization of this روشنی act cases people have invested lot of money so اگر آپ نے وہ جگہ واپس لینی ہے ان سے تو ان کو پیسہ واپس کرنا ہے نا return آپ ہی نے تو regularize government نے تو کیا تھا اگر کسی نے government کی act کے اوپر believe کر کے کوئی جگہ regularize کروا لی اور اس کے بعد he has invested سے one crore rupee on that land for constructing a building آج آپ اس سے جگہ وہ واپس لیتے ہو تو اس ٹائم پہ جگہ alert کرنے میں تو گورمنٹ ہی تھی جنہوں نے alert کیا you are supposed to return the money to him so that will be leading to many complications مجھے لگتا ہے کہ administratively بھی یا politically بھی اس کے اوپر جو ہے وہ decision جو ہے وہ لینا پڑے گا آج نہیں تو کل اور کم سے کم جب تک یہ administration بھی ہے تب تک آپ administrative decision اگر نہیں ہے political decision اب نہیں بھی لینا چاہتے تو کم سے کم legal decision تو لیجئے کم سے کم ان کو remedy تو دیجئے ان کو بولنے کا حق تو دو تو کم سے کم ایک tribunal جو ہے وہ create کرنے کے بارے میں گورمنٹ سوچ سکتی ہے کہ جس میں روشنی ایکٹ کے وہ لوگ جن کے against government action لے گی جگہ خالی کروانے کے لیے چاہتے ہیں کہ جن کے لیے چاہتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں جن کے لیے کہ آپ انکروچمنٹ جو ہے وہ خالی کر ہمارے کو دے دو Cاہتے ہیں جنگ سوچوں ڈیو�ی کا the people کہ جن کو جن کو کوئی problem ہے کہ جو قانونی طور کے اوپر justified ہے اور ان کو لگتا ہے کہ justification ہے تو ان کی سنوائی home i i think that that will be the minimum which the government can do. بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ بھارت جنتہ پارٹی کے مخی پروکتہ سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جمع کشمیر کی سرکار کو اس روشنی انکروچمنٹس کو لے کر ایک فیصلہ آج نہیں تو کل لینا ہوگا ایک ویا میڈیا نکالنا ہوگا ایک راستہ بیچ کا نکالنا ہوگا جس بیچ کے راستے سے لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور سرکار کی جو منشاہ ہے وہ سرکار کی منشاہ بھی پوری ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ جمع کشمیر کی سرکار اس معاملے کو لے کر آگے کرتی کیا ہے